یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں شرب اور حیاء نام کی کوئی شہر نہیں اس میں تو عفت کا کوئی حساب نہیں کوئی ذکر ہی نہیں اور گواہییں کیا ہیں پریزیڈنٹ کلیٹر نے کہا تھا دو سال پہلے یا تین سال پہلے وہ جو ان کی اینول سپیچ ہوتی ہے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ حرامزادے کا لصب میں نے ترجمہ کیا ہے بارن ویڈاوٹ اینی ویڈ لوک ایک تو ہوتا ہے ایک برد اور عورت کا شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے پھیرے پڑے کچھ بھی ہوا ہے لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہیں تو ان کے اولاد ہو رہے ہیں یہ جائز اولاد ہیں ایک بغیر شادی کے اولاد ہو رہی ہیں تو یہ حرامی ہے حرامزادے ہیں انہیں کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی ہومو سیکشویلٹی لیس بینز گیز اور بلکل ڈکلیئر کرتے ہیں پادری ڈکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں سینیٹر ڈکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں انہیں کوئی شرمی نہیں اس کے اندر کوئی ہجاب نہیں اطراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہچکی چاہٹی نہیں یہ جس کو کہا جائے گا پرمیسیو ہیڈونیزم جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے زنا بر رضا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں ہاں زنا بل جبر ہو تو جرم ہے بر رضا ہو کوئی جرم نہیں جرم ہے ہی نہیں سرس ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا ہے البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں کچھ والدین کا عدب ہے ان کی عزت ہے ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کبیری اور شوہر کے درمیان محبت الفت باہمی اعتماد کی کچھ فضاء ہے خاندانی نظام ہے اگر جہاں تیزی سے بکڑ رہا ہے نظام ہمارا اور ہمارا الیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے ترسپن جا چکا ہے جا چکا ہے لیکن ہماری میڈل کلاسز میں لور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی حیاء کی عصمت کی عفت کی اب پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے چنانچہ نوٹ کیجئے قرآن مدید میں دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہلِ بقہ کو وارن کیا تھا کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں چاروں طرف سے ان کے گرد ہمارا گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے ان کے گرد جو قبائل آباد ہے وہ ہمارے حلیف بندے جا رہے ہیں یہ سورہ رات کی آیت ہے اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے افلا یراؤنا انہ ناکل لردہ ننکو سوہا من اطرافہا تو اسلام گھیرہ تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کفار مکہ کے گرد آج یہ برعکس ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے سول سپریم پاور اون ارت آج یہ ہمارے گرد گھیرہ تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا مار شرطی نظام بھی تلپٹ ہو جائے درہم برہم ہو جائے ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے ہمارے ہاں بھی عورت مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائے عورت مرد بن جائے مرد عورت بن جائے مردوں کی شادیاں ہو جائے کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شادی لیشمینز کی شادیاں ہو جائے کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شادی یہ سارا کام اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے تیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے بسری ہے تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے وہاں جا کر انہوں نے ڈیرہ لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا دوسری ایک سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرہ ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے اور اس کے بعد بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن اسیمبلی یونائٹڈ نیشن اورگنائزیشن کی جنرل اسیمبلی کے تحت اور یہ ہوئی ہے جون سن دو ہزار اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر اس میں جو سفارشات تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں امپیکٹ ایک رسانہ نکلتا ہے لندن سے اس سے میں نے یہ چیزیں لی تھی اور انگریزی ہی میں ہم نے ایک دفعہ بڑی تعداد میں اس کو شائع کر کے تقسیم بھی کیا تھا لیکن اس وقت میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے کیا کرنا ہے نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا پرپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر ایک ہومو سیکشوالیٹی کو نارمل سیکشوال اورینٹیشن قرار دیا جائے کوئی جرم نہیں ہے مرد مرد سے شہوت نانی کرے عمل قوم لوت یہ کوئی جرم نہیں کوئی حرام نہیں کوئی بری شہر نہیں نارمل اورینٹیشن ہے یہ مزاج ہے ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش بری کرنا چاہتا ہے ایک عمر سے کرنا چاہتا ہے تمہیں کی اعتراض ہومو سیکشوال میریجز کو تسلیم کیا جائے جو اب تسلیم ہو رہا ہے یورپ کی کئی ریاستوں میں ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے امریکہ کی یورپ میں تو پہلے سے ہے اس کے لئے نئیویل ملکوں میں پہلے سے موجود ہے نمبر تین عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں بس دوری دو ہمیں محنت دوتا مقاب کریں یہ چولا جھوکنا یہ روٹی پکانا برتوط دھونا یہ اس کے لئے ہمیں اجرت چاہیے لیبر چاہیے نمبر چار عورتیں حمل اور وضع حمل کی جو تکریف برداشت کریں اس پر بھی شوہر سے اجرت لیں نمبر پانچ اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری کے لئے اور شوہر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ پرار دیا جائے یہ زنا بلجبر ہوگا جس کے صدا دیگے شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے وہ بیوی کی طبیعت کسی وجہ سے آمادہ نہیں ہے اور شوہر انسس کر رہا ہے تو یہ میریٹل ریپ شادی شدہ ریپ شادی شدہ لوگوں کے بابین زنا بلجبر سمار ہوگا نمبر چھے پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز سیکشوال ورکرز جیسے مرد ہے وہ اپنی جذبانی قوت استعمال کر رہا ہے وہ اب چلا رہا ہے کسی چلا رہا ہے یا وہ کہیں ایڈے دھو رہا ہے یا کوئی اور دماغی صحت اپنی استعمال کر رہا ہے ڈاکٹر بیٹھا تو اس نے لکھ رہا ہے فیس لے رہا ہے عورت بھی اپنے جسم کے ایک رضو کو استعمال کر رہی ہے تو وہ سیکشوال ورکر ہے اور وہ بیشہ ہے اور وہ باعزت ہے اس پر قتل کوئی قدگن نہ ہو ساتھ وراثت اور طلاق میں بلکل برابری کوئی فرق نہیں اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو حدف بنا کر انہوں نے اجنلے میں شابل کیا اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ معاشرقی تعمیر نو پرانی تعمیر وہ جو بونانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرانی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گدانی پڑے گی تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی لہذا یہ سارا سٹرکچر جو ہے سوشل یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجینئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ عالم اسلام اب اس میں دوسری بات سنیے یہ کام تو سن دو ہزار دو سے بلکہ اس سے پہلے چورانوے میں پھر پچانوے میں پھر دو ہزار ہوئے یہ تین کانفرنسیں ہوئی ایک اب نیا آیا ہے شوشا اور وہ کیا ہے رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی ایک بہت بڑا تینگ ٹینک سب سے بڑا سب سے اوچا اس کی سفارشات جو ہیں وہ محکمہ دفاع ہو جاتی ہے خارجہ محکمہ کو جاتی ہے اور یہ تینگ کے مشوروں پر اور تجاویز پر لوگ عمل کرتے حکومت جو ہے ان کو غور سے دیکھتی ہے عمل کرتی ہے اب انہوں نے مسلمانوں کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمان چار قسم کے ہیں سب ایک طرح کے نہیں بہت غور سے سننے کی بات ہے اسی صفحات کی ریپورٹ ہے جن اظرات کو پاس ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا وہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھتے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقید عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک پولٹیک سوشو اکنومک سسٹم ہے ایک نظام ہے اجتماعی نظام ہے یہ ہمارے دشمن نمبر ایک ہیں انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا ہے ہم 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 نمبر دو روایت پسند یہ ہمارے علماء جو قال اللہ و قال رسول میں فق حنف پڑ رہے ہیں یا کوئی اہل حدیث ہے تو کچھ اور چیز پڑ رہے ہے بغیر مشغلہ ہے وہ دار العلوم ہے پڑھنا پڑھانا ہے مساجد میں خطبہ دینا ہے امامت کرانی ہے اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی کونسپٹ نہیں ہے لہٰذا یہ ہمارے لئے خطرناک نہیں ہے لیکن اگر کبھی وہ فنڈیمنٹلس کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک کیوں ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہر جمعے کو ایک اجتماع ہو رہا ہے چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزار روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے پوسٹر ہے چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو اور یہاں لوگ چلے آرہے دہاد ہو کر کپڑے بدل کر تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو اور جو ٹریڈیشنل اس ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلقی اختلافات ہیں فرق وارانہ اختلافات ہیں ان کے اندر بزی رکھو شوشے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اس کی بحث کے اندر ملاظر بازی میں لگے رہے تیسرے انہوں نے کہا موڈرنیسٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کمپیٹیبل بنا رہے ہیں ان کی مدد کرو انہیں سپورٹ کرو انہیں پیسہ دو اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں ان کی اپیرنس کا بندو بست کرو اس لیے ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا بلکہ داخل بھی نہ ہو سکے شاید وہاں تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے آج کا سب سے بڑے ذریعہ ٹیلی ویژن ہے لاؤ انہیں اس پر اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا آلہ کار ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی مدد کرو سپورٹ کرو اور انہیں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے اندر انہیں ایکسپوشر دو چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکلریسٹ پہلے ہی سے ہمارے ہیں ہماری جیب میں ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں حضم کر چکے ہیں کہ نظام کا زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور رسومات کا تو یہ تو ہمارے ہی ہیں تو گویا کہ دو جمع دو تقسیم ہو گئی دو کو سپورٹ کرو مدد دو اور دو کو سپریس کرو اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو اور جو ٹریڈیشنلسٹ سے روایت پسند انہیں ان کے اختلافات میں اُڈ جائے رکھو یہ ہے پالیسی جس کے تحت آج ایسی ایسی باتیں آپ کو اپنے الیکٹرونک میڈیا سے ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہیں اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے شراب پی کر دھت ہو جانا بلکل مدھوش ہو جانا حرام ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرڈز ڈرنکرڈز وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے ہیں اتنے پینے والے کے ہوش کھو دیں مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصلاً شراب حرام نہیں ہے اسلام اور آپ کو معلوم ہے میں نام دی لینا چاہتا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات کہی پھر انہیں کے ایک اور ہم نام ہیں انہوں نے شوشہ چھوڑا اسلام میں پردہ پردہ نہیں ہے قرآن میں پردہ نہیں ہے یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی ایک خاص وقت کی ضرورت تھی یہ کوئی مستقل اقام نہیں ہے یہ ہے وہ صورت حال کہ جس کی بنا پر میں نے آج اس موضوع کو اپنے لیے اختیار کر